اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میرا نام ادنان ہے میرے چینل کا نام ملک کا ڈابا آج میں بنانے جا رہا ہوں تہینی سوس تہینی سوس جس کو سسمی سوس بھی کہتے ہیں یہ زیادہ تر عرب کنٹریوں کے اندر شورمے کے اندر سینڈویچ برگر وغیرہ کے اندر اور جب بابا گنوش یا متبل بناتی ہیں تو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں تہینی سوس چلیں یہ سوس بنانے کے لیے ہم نے سسمی لے لیے جس کو تلی بھی بولتے ہیں تل تو یہ دیکھیں یہ پانچ سو گرام ہم نے لیے اس کو ہلکا سا اس کو براؤن کریں گے اس کو بونیں گے زیادہ اس کا کلر چینج نہیں کریں گے بس اس کو تھوڑا سا بونیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے سفید تل جو ہے اچھی طرح سے روست ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بس ان کو یہاں تک کی ان کو روست کرنا زیادہ ان کا کلر چینج نہیں کرنا کیونکہ ہمارا مقصد ہے اس کو تھوڑا سا روست کر کے اس کے اندر کا جو کچھا پان ہے وہ دور کریں چلیں ابھی اس کو ایک بلنڈر میں ڈال کے اس کو پیس لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سسمی سیڈز کو ہم نے روست کر کے ان کو ایک برطن میں ڈال کے کیونکہ یہ بہت گرم تھے ان کو ہم نے تھنڈا کر لیا ابھی اس کو ڈالتے ہیں بلنڈر کے اندر اور اس کا پیسٹ بناتے ہیں بلکل فائن پیسٹ بنے گا اس کا تو میں اسی میں بنا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ اور بلنڈر جیوسر وغیرہ ہے آپ اس میں بھی بنا سکتی ہو اس طرح اس کو بند کریں گے یہ دیکھیں جی جب یہ اس شیپ میں آ جائے بلکل پاورڈر بن جائے ابھی اس میں ایڈ کرتے ہیں سولٹو ٹیسٹ تھوڑا سا اس میں گارلک چوب کیا ہوا اور اس میں دو سے تین چمچ اس کا زیتون اولیو آئل جائے گا اور سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کو پروپر گرینڈ کرنے میں مجھے پان سے چھے منٹ لگ گئے ہیں کیونکہ یہ پروپر چوپر نہیں تھا بلنڈر نہیں تھا اس چیز کے لیے تو جو اویلیبل تھا اس میں میں نے کیا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا فائن پیسٹ بن ہے یہ ہمارا تہینی سوس ریڈی ہو چکا ہے اس کو اگر آپ شورما وغیرہ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ماینز وغیرہ ڈال کے تھوڑا گارلک اور ڈال کے تو یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا تہینی سوس ریڈی ہو چکا ہے ہوم میڈ تہینی سوس یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا تہینی سوس ریڈی ہو چکا ہے ہوم میڈ تہینی سوس آپ اس کو ضرور بنائیں یہ بہت زبردس چیز ہے جب سینڈویچ وغیرہ بناتے ہیں تو آپ اس کے اندر اس کو انڈر لیئر کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی